موسیقی اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سڑکوں پر دمادم مسکلندر نہیں ہوگا ہم ایوان میں دمادم مسکلندر کریں گے اور اچھے طریقے سے ریپیزنٹ کریں گے کیونکہ بکول اپوزیشن کے ان کو جس طریقے سے پکڑا جا رہا ہے وہ اس طریقے سے کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور عوامی مسائل جو ہیں اگر حکومت فیل ہو جاتی ہے تو یہ کام ہوتا ہے اپوزیشن لیڈران کا کہ وہ ایوان میں جا کر ان کی نمائندگی کریں باتچیت کریں اور ان سے وہ چیزیں منوائیں کہیں جو عو کام چاہتی ہے لیکن یہاں پر سیچویشن کچھ مختلف دکھائی دے رہی ہے یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ہماری اپوزیشن جو ہے اسے توڑ دیا گیا ہے دو تین دھڑے بنا دیے گئے ہیں اب یہ بیانیاں کس کا کس سے ملتا ہے یہ آپ کو بیس ستمبر کے بعد ہی پتہ چلے گا بہرحال جو اے پی سی ہے کیا اس سے ملک کی سیاست میں کوئی اتار چڑھاؤ آ جائے گا کیا واقعی سڑکوں پر نہ نکل کر اور تھنڈے کبروں میں فیصلے کرنے سے دمادم مس کلندر ہو جائے گا اور عوام شاید کچھ نیا دیکھیں گے یا پھر نہیں اور حکومت کو جو ٹف ٹائم دینے کی بات کرتے ہیں یہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اب ٹف ٹائم ہوگا اب حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے یہ ٹف ٹائم ہے کیا دیں گے کیسے کریں گے کیا اس پر کریں گے بات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹونٹی فور سپیشل اور میں ہوں فروا وحی اسلام علیکم یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے کل جماعتی کانفرنس بیس ستمبر کو ہو رہی ہے ساری اپوز اپوزیشن جس طریقے سے کردار ادا کر سکتی تھی دو سالوں میں کیا ہے کیونکہ اپوزیشن کے بقول تو عمران خان صاحب ایک سال نہیں نکالیں گے اب تو عمران خان صاحب دو سال بھی نکال چکے جان شل اللہ تلال پہ سال بھی نکالے گا اور عمران خان شل اللہ تلال پانچ سال پورے کرے گا آئندہ بھی ایکشن جی دیکھا نشاء اللہ تلال پوزیشن جو کرنا کرنے دیں جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہوتا اسے مقرم ہوسکو جو مرضی کرلے اسے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں کر سکتے، نون لی گیا اپوزیشن میں شہباز شریف صاحب اگر حکومت کوئی کام نہیں کر رہی ٹھیک سے جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں مہنگائی ہے مہنگائی تو ہے لیکن جو کچھ سب نے کیا اب کچھ بچا ہوگا تو پھر ہی ٹائم دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزشن اپنا کردار دا کر رہی ہے جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا بلکل کر رہی ہے کیسے کر رہی ہے وہ تو کہتے ہیں پکڑ دکڑ کے اندر کر دیتے ہیں پکڑ دکڑ کے اسی کر دیتے ہیں جنہوں نے جو کچھ کیا تھا وہی سامنے آتا ہے کیا کرے ہیں آپ مطمئن اپوزشن کے کردار ہم مطمئن ہیں کس کے ساتھ ہے حکومت کے اپوزشن حکومت کے ساتھ ہے اور مطمئن آپ اپوزشن سے یہ ٹھیک کر رہی ہیں جو کر رہی ہیں امران خان کہنے کے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں بہتا نیوٹرل جواب دی انہوں نے حامی حکومت کی ہے لیکن کام اپوزشن ٹھیک کر رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں ہے اپوزشن کیا کر رہی ہے اپوزشن میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں یہ حکومت نہیں چل سکتی زرداری صاحب کا ایک الگ بیانیاں ہیں نون لی کے دیگر آرکین کی بات کر رہے وہ کہتے ہیں جی امران خان صاحب فیل ہو گئے ڈیلیور کرنے میں اب ہم بی ستمبر کو بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ ہم نے امران حکومت کے ساتھ کرنا کیا ہے اپوزشن اتنی طاقتور ہے کہ امران خان صاحب کی حکومت کو ہلا دے تھوڑا سا امران خان تو اس نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے غریب عوام کا جینا آرام کر دیا امران خان نے ہم لوگ تو جو چور تھے تو ان چوروں کے ساتھ ہیں کہ وہ چوروں نے جو کچھ کیا تھا بلکل زبردست ان کی مہنگائی نہیں تھی ملک میں کام ہو رہا تھا ترقی ہو رہی تھی ابھی اس نے دو سالوں میں کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا اپوزشن نے دو سال میں کیا کر دیا ہے اپوزشن کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہوتے کہ وہ دو سال میں کچھ کرے کیوں اختیارات نہیں ہوتے جب بل آتے ہیں نہیں اپوزشن کے پاس جو بولتے ہیں تو اس کو اندر کر دیتے ہیں یہ کوئی طریق ہے ان کو سپورٹ کسی اور کی ہے وہ خود اپنے ہیں اس کے پاس اتنی پاور نہیں یا کوئی اور اس کو پیچھے سے کر رہے گائیڈ کر رہے تو یہ دمادم مست کل اندر ہو جائے گا دمادم مست کل اندر ہم تو کہتے ہیں ہونے چاہیے ہم بھی اس میں شریف نون لیگ کہتی ہے جی ہم نے سڑکوں پر باہر نہیں نکلنا تو دمادم مست کل اندر کیسے ہوگا نون لیگ تو جو ہے وہ دمادم مست کل اندر کرنے کے لیے جو نکلتے ہیں تو اس کو اندر کر دیتے ہیں دمادم مست کل اندر کیسے ہوگا اس طرح تو نہیں ہوتا اپوزیشن والے اب ایسا ہو جائے گا یہ حکومت نہیں چلتی یہ فیل ہو گئی ہم نے یہ کیا تھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہاں تک کہ کوئی سانیہ ہو جائے تو اس امبلی کے فلور پہ بھی یہ آجاتاں بوٹر پہ ہم نے بنائی تھی حالانکہ بڑا بڑا غیر محضب سا لگتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اتنا کچھ اپوزیشن کہتی ہے کرتی کیا ہے اصل میں اپوزیشن جو ہے اس ٹائم پہ جو اپنی انہوں نے چوریاں کی ہیں ڈاکے ڈالوئی ہیں ملکی خزانے پہ تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کا یہ ہے کہ ہم نے بچانا ہے اس کو چاہے وہ اپس میں کٹھے ہو جائیں بعض اوقات بھی کٹھے ہو جاتے ہیں میٹنگ میں کچھ اور بات ہوتی ہے باہر آکے کچھ اور کہتے ہیں جیسے پچھلی دفعہ میاں صاحب آئے تھے میاں شباہ شریف آئے تھے اور اس کے بعد کیانا میں بلاول صاحب آئے تھے اور اندر کچھ بات اور ہوئی لیکن باہر آکے انہوں نے کہا کہ میں رسپنسبلیٹی نہیں ٹھانے سکتا بلاول کہہ رہے تھے کہ رسپنسبلیٹی یہ اٹھائیں گے اور جو بھی ہوگا اپوزیشن کو لیڈی یہی کریں گے قائدہ اسپکتلاف یہی ہیں لیکن بعد میں انہوں نے کیانا میں کہا کہ میں نہیں اٹھا سکتا جوان کندے ہیں مطلب اندر کچھ بات اور ہوتی ہے اصل میں جو مین مقصد ہے انہوں کا یہی ہے آپ کہہ رہے کہ ایک پیچ پر حکومت نظر نہیں آتی اپوزیشن نظر نہیں آتی بلکل ایسی ہے بلکل ایسی وہ اس کا جسٹ ایک ہی مقصد ہے مولانا صاحب ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے حکومت سے نکالا گئے آپ ان پر کافی ٹائم سے آپ سمجھ دیں کہ مولانا فضل رحمان کی اگر حمایت حاصل ہے ہوتی ہے تو کچھ کر لے گی اپوزیشن آئی ڈونٹ ٹھیکس ہو کہ مولانا فضل رحمان کوئی اتنے بڑے لیڈر نہیں ہیں کہ آر ان کی ویسے جو ہے اپوزیشن کچھ کر سکے مین وہ نے کیا تھا وہ دے گا تھا آپ نے جب وہ نکلے دے باہر نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ان کی مطلب اپوزیشن ہے اپنے حلقے میں بہت اچھے ہیں لیکن اوورال اگر پورے پاکستان کی بات کریں اور پاکستانی پارٹیاں مین پارٹی تو نون لیگ ہے اس کے بعد کیا نام ہے پیپل بارڈی کا نمبر آتا ہے تو اس طریقے سے وہ سٹرانگ نہیں ہے اپوزیشن کو جیسے اتحاد ہونا چاہیی تھا جو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیی تھا سم ٹائمز ان کا موٹو کچھ اور ہوتا ہے لیکن جب اندر کی بات آتی ہے تو چپکلشیں اور نکلاتی ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی موقف کچھ اور ہوتا ہے اندر بیٹھ کے کچھ اور بات کرتے پیار محبت سے باہر نکلتے تو کچھ اور ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اتفاق میں برکت ہے یہ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آئی ہے یہ بات اس طرح ہے جی کہ اس وقت اپوزیشن تھوڑی بکری ہوئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو چاہے کر لے اپنی مرضی ابھی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً پندرہ سے بیس دن ہو گئے ہیں آٹا نہیں مل رہا ابھی سیزن شروع ہو رہا ہے آٹے کا آٹے کا سیزن شروع ہو رہا ہے ابھی گندم کی کٹائی ہوئی ہے چند دن پہلے تو ابھی آٹے کی شاورٹیج اگر آج سے ہی شروع ہو جائے گی تو سال کیسے پورا کریں گے ہم لوگ میں نے پر سو بارہ سو میں آٹے کا بیس کلو والا تھیلا لیا ہے تو مجھے اور اس میں کوالیٹی بھی صحیح نہیں ہے کیسے چلے گا یہ وہ کام نہیں کر رہے تو آپوزیشن کا بھی تو کام ہے نا کہ وہ کام کروائے ان کو اتنا 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 ہونر تو ہونا چاہیے کہ وہ طریقے سے بل چل پاس ہو رہے تو سب کچھ اسمبلیوں میں تو وہ بھی بیٹھے ہیں نمائندگی کرنے کے لیے یہ ایکچلی بات وہی پھر آ جاتی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے سب کی اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو ہر پارٹی اپنا مفاد دے کے بات کر رہی ہے اس میں یہی ہے کہ سب کو مل جانا چاہیے اور اس گورنمنٹ کو غریب آدمی کے لیے میں کہوں گا کہ غریب آدمی کے لیے اس گورنمنٹ کو ختم ہونا چاہیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ حکومتیں بل لے کر آتی ہیں تو ساری بات ہے اتفاق رائے سے بل منظور ہوتے ہیں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اسمبلی کا جو ماحول ہے وہ اتنا اتنے تناہوں میں ہے کہ یہاں سے کبھی بات نکل رہی ہے کبھی وہاں سے نکل رہی ہے عملان کیا ہو رہا ہے اپوزشن کہہ رہی ہے جی یہ جو بیس ستمبر ہے اس دن ہم کچھ کر لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ملکے بیٹھیں گے تو کچھ کریں گے آپ تو ملکے بیٹھ رہے ہیں کون بیٹھ رہے ہیں دو بڑی جماعتیں آپ کو لگتا نہیں کہ یہ دو بڑی جماعتیں کتنے سالکتے دار میں رہی ہیں پی ٹی کو بھی بٹھا لیں نا ساتھ تو پھر کچھ نہ کچھ حال ہو جائے گا ایسا کیوں ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ دیگر ممالک میں جیسے کہ اوبامہ کی تنور کی بات کروں تو جب ظاہری بات ہے توفان آیا اور سنامی ٹائپ کی کنڈیشن ہو گئی تو انہوں نے اپنے اپوزیشن کو اکٹھا کر لیا بلا لیا انہوں نے کہا آئیں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا جب کوئی آفت آتی ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو حکومت کیوں ہچکچاتی ہے بڑا دل کیوں نہیں دکھاتی کہ اپوزیشن کو بلائے ٹیبل پر بات چیت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان میں حمد ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہے جب ہم لوگ خود ٹھیک ہوں گے تو کچھ نہ کچھ کریں گے نا مسئلہ یہ بھی ہے آپ کہنے سارے ہیں کہ ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ہماری اپوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے جی حکمران بھی ٹھیک نہیں ہے جب ہم خود ٹھیک ہوں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا اسلام علیکم مجھے بتائیں کہ یہ جو حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے بات کیوں نہیں کرتی اگر کوئی مسئلہ کا حل ہے مہنگائی ہوئی ہوئی ہے تو مہنگائی کا حل ہو سکتا ہے اپوزیشن نکال دے آپ کو کیونکہ وہ بھی تو حکومت کر رہے ہیں پرکت یہ حکومت کے ہیں مگر یہ آپس میں کریپشن کے بارے میں لڑتے ہیں تو آپس میں جو راد لیگ ہوتا ہے اس کے باتے ایک دوسرے پر دباؤ ڈالتے رہتے ہیں نہ وہ مسلم لیگ کوئی صحیح کام کرتی ہے نہ یہ ابھی آیا ہم عمران خان جو کوئی صحیح کام نہیں کر رہا مگر کار بھی رہا اس کے بندے نمائندے نہیں کر رہے تو اس لیے یہ پہ کشمہ کش لگے کبھی پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی کوئی کھڑی جاتی ہے یہ سب آپی اپنی کرفشنے پر رہا رہے ہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے صاحب کی حکومت کو ہلا دیں گے ٹف ٹائم دیں گے سخت قسم کے ایسا کوئی اللہ عمل لے کے آئیں گے عمران خان صاحب کو اللہ پتا جائے گا ہو جائے گا اس طرح پر پہلے بھی آپ نے دے گیا چاہیے دی بچے ہونا چاہیے دی اس طرح وہ کار رہا ہے اگر وہ ایمانداری سے کر رہے تو بہت اچھا کام جاب رہے گا عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں اب اب تو یہی کار رہے ہیں ملک کے حالات بھی ٹھیک کر رہی ہیں کافی سارے کریپشن کے بھی انہوں نے کیس پکڑے میں اب یہ سزائی موکتر ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اللہ کرے ہمارے ملک میں کھولا بھی تو نون لیگ پہ ہی ہے نا مطلب سارے یہاں جا رہے ہیں سارے یہ سارے ہی ہی ہیں لکڑ بکڑے ہیں یہ لکڑ بکڑے ہیں بندوں والے کاملی کرتے جب عوام کا خیال کریں گے عوام آپ کا خیال کریں گے آپ دنیا کا خیال کریں گے تو سبھی یہ کاری جلے گی ایک بیانی پہ آ جائیں گے سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے ایک بات ایک بات یہ نہیں کر سکتے یہ کبھی ساری زندگی نہیں کر سکتے یہ سبھی بات کیونکہ ہر ایک نے اپنی چی اپنے آپ کو بچانا ہے اور کھانا ہے جب کھانا ہے تو بچانا ہے تو پھر انہوں نے بات نہیں ملکے کرنی جب ملکے بات ہوگی جب یہ باتہ خدا سے بھی کریں گے عوام سے بھی کریں گے دنیا کے ملکوں سے کریں گے کہ ہمیں آسا کام نہیں کریں آپ بھی سمجھ دیں کہ یہ جو کام ہو رہے ملک میں تھوڑے بہت اوپر نیچے عوام پریشان ہے مہنگائی ہو گئی ٹھیک ہے مہنگائی ہو گئی عمران خان صاحب میں نے مائک پڑھے نہیں کریں یہ ابھی آپ کو بتائیں گے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے بہت زیادہ ہوگی ہے اور ڈبل 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 ڈریپل ڈریپل پھر آپ نے بتا دیا میں نے تو صرف مائک آگے کیا بہت زیادہ ہوگی ہے اور یہ جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے آپس میں مشورہ کریں یہ نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں کیونکہ ہمارے ملک میں سب کی سوچیں لیدہ لیدہ ہیں ہر کوئی اپنی بیمانی اپنے اندر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے تو ہم کیسے آپس میں آپس میں مشورہ تب کیا جاتا ہے جب سب ایک جیسے ہو سب کی سوچ ایک جیسی ہو سب کا میار ایک جیسا ہو حکومتی نمائندے تو کہتے ہیں کر ملکے بیٹھ رہے ہیں تو سب ایک جیسے ہیں تو نہیں ہو تو کھا نو وہ بیٹھ جائیں گے باتیں کریں گے لیکن آگے جو کام جو کرنے والا وہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ اب ہم جو سیلیکٹ کرتے ہیں جو بھی وزیراعظم ہمارا آتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ہم پتہ نہیں کیا ہوتا ہے سیلیکٹ کرتے ہیں وہ بلکل ہی بیقار نکلتا ہے بلکل ہی بیقار نکلتا ہے ہم کس پر اعتماد کریں ابھی آپ بہت مہین نہیں ہیں آپ کے پاس اتنے اچھے کھلاڑی مہت ہونے ہیں وزیراعظم کی شکل کہ دو سال ڈائی سال ہو گئے اب اس کو کیا رسپانس دی گیا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑا ہوا کوئی ملک کے حالات میں چینجنگ نہیں آئی اب آگے دو ڈائی سال آگے اور رہ گئے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اے پی سی کچھ کرے گی اب کسی پر اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا اب یہ حالات ہوگی ہاں جی تو یہ دیکھ لیں کہ چیزوں کے اب ہم کراکری کا کام کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو نواز شریف کے دور میں تھی سستی ملتی تھی اب یہ کافی مہنگی ڈبل ڈبل ریٹ ہو گئے ہیں اب ہم آگے کون سا مارجن رکھے چیزیں سیل کریں گے کہنا چاہ رہے ہیں جناب کے ایک پیج پہ نہیں آ سکتے کیونکہ اے ظاہری بات ہے مفادات نہیں ملتے اور ابھی تک ان کے بقول کہ بائیوس ہیتنی زیادہ کہ کوئی وزیراعظم یا کوئی پارٹی اچھا کردار آدات نہیں کر سکتی بہرحال جمہوریت ہے اور جمہوریت پہ یقین ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملتا رہے گا مل بھی جائے گا اپوزیشن ایک پیج پر کتنی قریب قریب کتنی دور دور ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک بریک کے بعد خوش آمدیت ناظرین بڑا عام فہم یہ قصہ معاملہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن میں جو بھی ہوتا ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے نام پر جو بھی کرتا ہے اس کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے ہم نے گزشتہ حکومت کی بات کرے وہاں پر تو جب نون لیگ اقتدار میں تھی وفاق سنبھالے ہوئے تھی تو پاکستان طریقہ انصاف نے انہیں اتنا ٹف ٹائم دیا تھا اسلام آمداد کے ڈی چاک پر کہ انہیں بلاخر ان کی بات ماننا پڑھی گئی اب یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو دو بڑی جباتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھی آپوزیشن میں بلالا فضل امان بھی کردار ادا کرتے رہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو بات کریں لیکن یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں یا یہ 20 ستمبر کے بعد کوئی عملان چیز عوام کو دکھے گی کوئی ایک نیا ڈراما کوئی ایک نئی چیز یہ جو حکومت کر رہی ہے اچھا کر رہی ہے جیسے بھی کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت سے کوئی فیصلے غلط ہو جاتے ہیں تو آپوزیشن اس کو ٹھیک کر آتی ہے یہ شہباز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی یہ مل کے بیٹھنے والے ہیں کچھ کریں گے عوام کے لیے یہ کچھ نہیں کر سکتے جنہوں نے پہلے کچھ نہیں کیا آپ کیا کریں گے جو نئی حکومت ہے اس نے تو بیڑے ٹوپ دیا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے نواز شریف شہباز شریف نے بہت اچھا کام کیا غریبی کم تھی اب تو بندہ دو ٹیم کی روٹی نہیں کھا سکتا تو ابھی آپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف بھی ہاں جی یہ کچھ کر رہے ہیں پہلال دو کچھ نہیں کر رہے پہلال دو بیٹھے ہوئے کوئی ریسپونس نہیں دے رہے اچھا یہ بیانیاں کیوں نہیں ملتے ان کے مریم نواز کا کوئی اور بیانیاں ہوتا ہے شہباز شریف کا کوئی اور بیانیاں ہوتا ہے یہ بیانیاں میں کیوں تزاد ہے یہ تو ان کے آپس کی بات ہے نا اب جب یہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو عمام کیسے اکٹھے ہوگی ان کے پیچھے یہ تو ہی کٹھے ہوں خود پھر اس کے بعد عوام سے بات ہوگی نا کیا لگتا ہے یہ جو بار بار ایک لفظ آتا ہے ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے سخت تکڑاؤ اس سے ٹف ٹائم کیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ٹف ٹائم غریب کے لئے کیا ہو سکتا ہے آپ کے لئے کہ غریب کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے بالکل غریب کے لئے ہر ٹائم ٹف ہے ہمیں کچھ نہیں دیا جا رہا ہم اب اتنے بیک بکس یونیفارم مہنگے ہو گئے کہ ہم خرید نہیں سکتے بچوں کا سکول نہیں بھیج رہے ٹوشن نہیں بھیج رہے کیا کر سکتے ان کے لئے وہ ہمارے لئے کیا کر سکتے بچوں کے لئے کم آس کم آس کم آس کول دو یونیفارم تو دے سکتے ہیں بکس تو دے سکتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں دے رہے آپ بھی اس سے دبا کرتے ہیں ہاں بچ جیے غریب کے لوگ کے ساڑہ کوئی ساس نہیں کر رہے ہیں ہسی دیکھ رہے ہیں ہسی نہیں کچھ کائے سکتے ہیں ہنہاں بادشاہ نہیں لیکن سڑہ نہیں کچھ سوچ رہے ہیں ہسی کھارے کتنے زلینہ ہسی بڑے دوکھی ہیں پر ان چوب کار تھے تھے تھرنے ہیں مانگ پہ ان کے بی بچے گزارہ کھار رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا پڑھائیں دے نہیں ہو سکتا کوئی دوہ بڑھلے کھ سڑھے کوڑ زمین نہیں ہے جڑی دوچ بات یا یہ کرایاں تے بار بار ان کرایاں والے بھی نہیں کرایاں نہیں ہندہ سکتی کریں بسے ایسے لوگوں نے سکتی کریں کیا کر رہی ہے بس یہ حکومت کیا کریں انہاں سب کچھ آتھ میں ہے جو کر سکتے ہیں ہمیں نے کر سکتے ہیں ہسی کچھ نہیں کر رہے ہیں ہسی روٹی تو ہی دے کھ رہے ہیں اللہ بس دے رکھے پاکستان ہسی تو پھر بھی کرنے ہیں ہسی تو پھر بھی جتنے جو گیاں ہیں جو آپ ہیں زندے بندے کی یوٹ اندیو دے نا ہی دے نا ہی دے نا اور کھئی اسی یہ نہیں ہے جو سن چیزہ دے مینے تسی پھر دے باگی لیکن ساڈا کوئی سوچے گریب باندھا ایتنے جو گریب باندھا پندہ تھا وی چھوٹ لائے جندین تے سیتران دی جو پر بش ہوگے وہ بھی کر سکتے ہیں بھی کر سکتے ہیں ہمیں نے دیکھ ہی جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں نے بچے ہی دیوازتے چنگے بدلے لوگ چلو بینت مل دی سی بینت بھی نہیں مل دی انہوں اپنے ہوا ہمیں کیا ہی در کریے تدسیہ دیل کیا گدلا کیسے کو میں دیکھ رہے ہیں تیرے منو مرمہ کیابلا پاک تانو خوش رکھے کوئی نہیں کسی ساڈے بیٹھیاں بیٹھے ہوں جو حکومت کر رہے ہیں ساڈے واسطے کچھ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک نہیں تکلیف ہوتی ہے دیکھیں نیا پاکستان ہے اور یہ وہ ہیں انجنوں نے بھی خود کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم ووٹ ضرور دیں گے ووٹ پہ کمپروپائز نہیں ہوگا بہت خناسی ووٹ ضرور دینا ساڈی پر وادو بھی تنگیزہ کھٹی ہیں کوئی گار نہیں سڈے نئی بینکیج پیسے لیں نہیں سڈے نو زمین باکی آئے وٹ آہون مشکس کارٹ ہی لائے کے گئی ہیں میں کچھا لے رکھ کے تھے اپنے بچوں واسطے بہت غربت ہے اور دیکھیں غربت ہے اممہ جی کیری ووٹ دین ہے اس غربت کی وجہ سے ہی تو حکومت کی طرف عوام دیکھ رہی تھی اب آپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے کیا کر رہی ہے آپوزیشن کوئی پیغام دینے آپوزیشن کو یا عمران خان صاحب کو عمران خان دی اللہ کامیاب کی و نوہ شریف لگ پختوں کے لگ پختوں کے ہوا ہے ہاں پختوں کے عمران دی مالا کامیاب کی نوہ شریف دی مالا کامیاب کی زمان پاکستان دی مالا کامیاب کی آہ دا امریکیہ دا انڈیا دا غلامین دی اللہ منخلاص کی آہ بڑے سخت جملے کہہ دی ہیں آہ مجھے اسے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ جب ہم حکومت کے کردار کی بات کرتے ہیں تو ہم تنقید کرتے ہیں اب یہ ایک کریکٹر آپوزیشن بھی تو ہے نا ہمارے پاس جو ہمارے ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سمبلی میں کم ہیں اسیری آپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کو تو اس ٹائم گورنمنٹ نے نیب کی شکنج میں ڈالا ہوئے ہیں کہ جو بھی اگر اس ٹائم جو زمیدار ہے نا وہ گورنمنٹ ہے اگر اس کو کوئی کرٹسائز کرتے ہیں نا تو ساتھ ہی نیب کا ایک شکنجہ تیار ہے کہ جو بھی اپوزیشن کا بندہ بولتا ہے نا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا تو اس کو وہ رگڑا لگا دیتے ہیں نہیں تو یہاں پر تو آپ دیکھیں اگر سچی بات ہے تو پاکستان میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے ایسیٹ کا حساب دے سکے کہ اگر میں پانچ منلے کے گھر میں رہتا ہوں تو میں نہیں بتا سکوں گا کہ میں نے پانچ منلے کا گھر کیسے لیا ہے کیونکہ اس میں ہر انسان ٹیکسٹور ہے کیونکہ ہم نے پورا کبھی ٹیکسٹ دیا ہی نہیں میری بات سنیں اگر آپ مارچس کی ڈبی سے شروع ہوں تو آپ ٹیکسٹ دے رہے ہیں انڈریکٹ اب دیکھیں کل ہی میں نے نیوز دیکھی تھی کہ وزیراعلا پنچاب نے کوئی ٹیکس نہیں دیا فیصل وڈا جو ہیوی بائک پہ ویسی آؤٹنگ کے لئے نگلتا ہے اس نے بندے نے کوئی ٹیکس نہیں دیا ہیرو ہیں ہیرو ہیں ہیرو ہیں ہم نے ہیرو لے کر آگئے ہیں ایسے ہیرو آپ کو بتا ہے کہ اس ٹائم بولک میں باشا کوئی اور ہے وہ کھٹ بٹلی گورنمیٹ ہے اور ہلا کوئی اور ہے اس بندے کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے عمران خان کی میں سچی با بتاؤں لوگوں نے اس نے توبہ توبہ کروا دی اس کے پر کوئی وزن نہیں ہے اس کا صرف ایک ہے کہ میں نے نواز شیف سے کس طرح بدلہ لینا ہے یہ بدلے گی آگ پہ حکومت بتا نہیں کیا کیا کرے گی یہ عوام ہی کہہ رہی ہے سب کچھ جانیں گے بات کریں گے عوام سے اور یہ بھی کہ یہ جو اپوزیشن ہے جو مل کے بیٹھیں گے اور پھر چائے شاہ پییں گے اس کے بعد ہی کیا فیصلے کر سکتے ہیں ایک برک کے بعد برک کے بعد خوش آمدید ناظرین عوام جو ووٹ دیتے ہیں اور پھر ان ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں یا ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں نوٹ بھی دیتے ہیں اور پھر سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ہم تنگ آئے ہوئے ہیں آئے ہوئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں بہت زیادہ تنگ ہم دو کس سے صاحب سے اور کس سے اپوزیشن سے تنگ نہیں ہے وہ اپوزیشن نے کیا کرنا ہم پوزیشن پر باید نہیں پاوری نہیں اتنی پاور نہیں آپ اس میں نون لیگ ہے پیپلز پارٹی کچھ بھی نہیں ہونا کھڑاک ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہونا ککھ نہیں ہونا کتیلا ٹوٹرنا ہے وہ بھی نہیں ٹوٹرہا ان سے گلاس میں نہیں ٹوٹے گا میں کروں گرنٹی کے ساتھ کہتا نہیں تو پھر یہ اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر یہ اپی سی کرنے کا بلانے کا کیا فائدہ ہے ڈرامے بازی کس کے سامنے ڈرامے بازی کرنی ہے ملان خان کے سامنے اور کے ملان خان صاحب تو بیسے ہوں کہتے ہیں جی میں تو پتا ہے یہ دراما ہے بقول آپ کے اور آپ کہہ رہے کہ حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی تو پھر پس کون رہا ہے قریب آدمی ہم لوگ بس رہے عوام بس رہی کاروبر ہے کوئی نہیں مہنگائی پہ مہنگائی ٹیکس پہ ٹیکس ہر چیز پولٹ پولٹ ہوگی ہوئی ہے کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں کھانے پینے والے کوئی بھی چیز نہیں لیں آپ کوئی بھی ہر چیز پہ سیمنٹی پرسنٹ بڑھ گیا ہوا ہے گزارہ کرنا بہت مشکل ہے آپ کو اپوزیشن سے کوئی اتواقوات نہیں ہے کوئی نہیں یہ پہنسل پورے کرے گا آپ کو بھی جناب کوئی اپوزیشن سے امدردی کوئی محبت کوئی پیار وہ تو گئے وہ تو باہر بیمار ہے نا بچھال یہ اندر ہے چاہے باہر ہے ہمیں اس سے پیار چھوٹے بھائی سے پیار نہیں ہے ان کے پورے خاندان سے پیار چھوٹے بھائی ہے میں بیٹھے ہوئے کھڑاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کھڑاک کریں گے کھڑاک درور کریں گے کیسے کریں گے یہ جیسے ایپی سی بلائی ہے انہوں نے یہ کچھ کرنے کے لیے بلائی ہے کیا کرنے کے لیے بھولائی ہے یہ حکومت کو گرانے کے لیے بڑھائی ہے حکومت کو گرا دے گی اتنی مضبوط ہے انشاءاللہ مضبوط ہے ابھی آپ کے بھائی کہہ رہے تھے ساتھ والے کے نہیں اس بات کا علم ہوگا لیکن ہمیں پتہ ہے یہ گرے گی انشاءاللہ جو حالات ان کے جار ہیں یہ گرنے والے کام ہیں یہ تو جمہوریت کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اگر کوئی ایسے کام کریں گے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ نہیں نظر آرہا آپ کو ہمارے ساتھ زیادتی تھوڑی ہو رہی ہے تھوڑی میں گائی ہوئی ہے گریب آدمی پس گئے ہیں گریب آدمی کہاں چاہے ہمیں بتائیں ہم جولر کا کام کرتا ہے ہم کہاں جائیں گے اس کو جانا چاہیے خان صاحب کو اس کو نہیں رہنا چاہیے یہاں پر پاکستان اب آپ نے نیا عزمانہ تو تھا نا کوئی نا کوئی نون لیگ میں آئے کل شمادی کانسنس ہو رہی ہے یہ کہتے ہیں سڑکوں پر نہیں نکلنا ہم نے اندر بیٹھ کے کچھ کرنا اندر بیٹھ کے کیا کر لیں گے اندر بیٹھ کے اندر خطے سب کچھ ہو جائیتا ہے جیسے پچھلی کمتوں سے ہوا ہے اسی طرح ہو جائے گا لازمی ہو کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ کامیاب ہوگی کیسے ہو جائے گی جیسے میں بلائی ہے تو کامیاب ہوگی بیانیے پر آ جائیں گے انشاءاللہ ہو جائیں گے دیکھ لینا آپ کے سامنے ہو گئی یہ سب کچھ اے پی سی ہم نے دیکھا جب نون لیگی حکومتی تو اپوزیشن میں میران خان صاحب تھے انہوں نے کہا چار ہلکے کھولو نہیں تو ڈی چوک پہنچوں کو پہنچ بھی گئے ایک سو چھپیس دن بھی ہو گئے حکومت کو انہوں نے ناکو چنے چپوا دیئے تھے دیکھا تھا نا آپ نے یہ تو اپوزیشن بڑی جماعتوں کی بنی ہوئی اپوزیشن ہے یہ کیا کر رہی ہے آپ کو بھی نظر آ رہا سب کو پوری دنیا کو نظر آ رہے جو کر رہی ہے کیا کر رہی ہے میں یہی تو پوچھ رہی ہوں تماشا غریبوں کو مار رہی اور کیا کر رہی ہے حکومت کی اپوزیشن حکومت مار رہی ہے پدیشن کیا مارے گی وہ یا تو کل جماعتی کانفرنس بلا رہے کھڑاک ہوگی اب حکومت کو نہیں چھوڑے گے وہ دیکھیں یہ آنے والے دو سال کے بعد سب کچھ سامنے آئے گا آپ کے یہ لوگ تو کہتے تھے کہ ایک سال بھی حمران خان صاحب نہیں نکالیں گے تو وہ نکال گئے نکال گئے نا اب اس کے بعد یہ دو سال کے بعد پاکستان ہی نکال جائیں گے یہ اللہ کے حکم سے پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے یہ جتنے بھی ہیں نا جو حکمران جو بیٹھے میں ہیں پہلے مسلم لیگ نون کے چور تھے وہ چور تھا وہ چور تھا ان کے اپنے بندے چور ہیں وہ کدھر گئے آٹا چینی گھی چینی وہ چور کدھر گئے اب بتائیں آپ عوام کو بہت دکھ ہے عوام کو دکھ ہے عوام کے پاس کچھ ہے نہیں عوام غریب آدمی ہے ہمارے پاس کوئی اختیارات ہو نا ہمارے پر احتیار ہو تو ہم بھی سڑک پر گن لے کے نکل جائیں یہ جب حکومت فیل ہو جاتی ہے کوئی کام نہیں کر پاتی تو ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن کی طرف یہ بیانیہ میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے مریم نواز کا بیانیاں کچھ اور ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی اپنا بیانیاں لے کر آ رہی ہوتی ہے یہ جب وہ بیٹھ کے باتشیت کریں گے کامیابی مل جائی نہیں جی نہیں کوئی کامیابی نہیں ہے کامیابی صرف میاں نواز شریف شباز شریف صاحب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر عمران خان کرنا چاہے وہ کامیابی نہیں ہو سکتی میں تو بات ہی شہباز شریف کی کر رہی ہوں وہ کامیاب کر سکتے ہیں وہ محکومت چلا سکتے ہیں گرا سکتے ہیں گرا سکتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کول جماعتی کانفرنس یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں ٹھیک ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے مرانا فضل امان بھی نکلے تھے وہ کامیاب رہی ہیں پہلے ہوتی رہی ہیں اب یہ عمران خان صاحب ہے وہ صفر ہیں ان کی کارکت کی کوئی بھی نہیں ہے یہ تو آپسیشن کی بات کر رہی ہوں میں عمران خان صاحب آپ بھی بیٹھ کے کچھ کر لیں اس کے پارٹی جب تھی وہ دنیا راج کر رہی تھی ان کے کاروبار میں اتنے پریشان نہیں تھے میکمو میں کام بھی ٹھیک ترکی سے ہو رہے یہ تو زنباد دین بگاڑتا ہے آپ بھی مطمئن ہیں شیوان شریف صاحب انشاءاللہ کانفرنس ہو رہی ہے کل جماعتی ساری جماعتیں مل کے بیٹھ کے اپوزیشن کی فیصلہ کریں گے کھڑا کیا کرنی ہے حکومت کے خلاف بیٹھ دیں گے یہ فارغ ہو دیں گے وہ تو کہتے ہیں انہوں نے باہر نکلنا ہی نہیں ہے سڑکوں پر باہر نکلنا ہی نہیں ہے انہوں نے کہنے控ین نکلنا ہی نہیں ہے انہوں نے سڑکوں پر نہیں نکلیں گے انشاءاللہ انکلیں گے ہیں انکیز منہ فر آنگی انشاءاللہ یہ لڑائی جو باہر سڑکوں پر لڑنی ہے یہ اسمبلی کے فلور بھی تو سکتی ہے بتا نہیں آپ کیا کرتے ہیں دیکھو نہیں میاں سے محبت ہے جان دے نکلی تیار ہے اللہ کرے جلدی آرہی پاکسان میں تب ہی عبران خان صاحب کے بارے میں ایسے اچھے قلمات ادا کر رہے ہیں لیکن بہرحال لگے عوامی رائے عوام نے کام کرنا ہے عوام نے روز کمانا ہے روز کھانا ہے لیکن نظر پوری پوری عوام کی کہ کون سی پارٹی کس طریقے سے ریپیزنٹ کر رہی ہے بہرحال اپوزیشن کا کردار بہت ہی احمید کا حامل اس پر مزید گفتگو ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی حکومت اچھا کام نہیں کر رہی ہے یہی بیانیاں پیپلز پارٹی کا بھی ہے لیکن یہ کہہ تو رہے ہیں کہ حکومت اچھا کام نہیں کر رہی ہے انہیں دیکھ کون رہا ہے کر کون رہا اسلام علیکم بہرکتے ہیں ہر ایک انٹرویل کے بعد کہ حکومت اچھا کام نہیں کری حکومت عوام کو جو ہے وہ خوار کر رہی ہے مہنگائی ہو گئی وغیرہ وغیرہ اپوزیشن کہتی ہے اپوزیشن خود کیا کر رہی ہے اپوزیشن کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر سکتی ہے آدمی کیا حکومت تو آئے ہیں نا نہیں ہو گئے آئے ہیں نا تو رہنے دیتے ہیں نا ان کو اچھا تھا اس ٹیم اچھا تھا نا مگاید ہی نا کوئی تو ہم سنے کا لیڈی تنا دادرہ لوگ آتے نہیں ہیں پانت سال پورے کیا ہے عمام نے چونہ کب کب پانت سال کیا ہے ڈائی سال بھی پورے نہیں کیا انہوں نے اچھا تھا سارے تھے باقی سب اچھے تھے کیونکہ ریڈ کم تھا سونے کا ریڈ تھا ہم بیٹھے ہیں سونے کا گاہ کوئی نہیں آرہی نا کوئی نہیں آرہی کیسے آرہی ہے نا کوئی پیسہ لگا رہا ہے کہی نا باد نا باد بس اچھا یہ 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 جو کہہ رہے ہیں جی دبادم مست کلندر اپوزیشن کہہ رہی ہے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے ایسا لائے عمل لے کر آئیں گے حکومت کو لگ بتا جائے گا بہت ہو گئی ہو جائے گا ہو جائے گا انشاءاللہ امران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دیا تھا دیکھا رہا ہم نے ایک سو چوبیس دن یہ جو اپوزیشن ہے پہلی دفعہ ہوئے جو پیپلز پارٹی اور نون لی کٹھے ویٹھے ہوئے ہیں کیا کریں گے انشاءاللہ اگر یہ کٹھے ہوئے تو یہ حکومت کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ اگر حکومت کو ختم کر دیں گے نہیں حکومت کو ختم کرنے سے مسئلہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ حکومت چلی جائے تو مسئلہ حل ہو جائیں گے وہ جو پچھلی حکومت تھے وہ اسے کئی بہتر تھی اس میں تو مہنگائی بے روزگاری کون سی نون کی کے تیر کی نون کی بہت ہی اچھی حکومت تھی نواش زرداری کی بھی حکومت اچھی ہے تو پھر اپوزیشن کیوں نہیں اچھی کرتے گے اپوزیشن تو ابھی صحیح کر رہے ہیں یہ کروا رہے ہیں کہ گر جائے یہ حکومت نونلی کی حکومت آ جائے اسے انشاءاللہ اگر آلات صحیح ہو جائیں گے ہمیں سڑکوپنی نکلنا ہم نے اسمبلی کے فلور پر کرنا ہے جو کرنا ہے اس طرح ہو جاتا ہے یہ معاملہ ٹھیک دیکھیں یہ جو قوم ہے نا یہ پاکستانی قوم یہ ایک بے سبری قوم ہے ان کو ایک اماندار اور ایک مخلص لیڈر کی پہچان نہیں ہے دیکھیں وہ ایک محبے وطن ہے اس نے اس ملک پاکستان امران خان جس کا نام ہے پرائم منسٹر اس وقت وہ انشاءاللہ اس ملک پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گا جس طرح ملیشیا کے صدر نے ماتیر محمد نے سبر کیا اور اس کی قوم نے اس کا ساتھ دیا یہ قوم اس محبے وطن لیڈر کا ساتھ دے دیکھیں یہ ملک پاکستان اسلامی ممالک میں سب سے آگے ہوگا لالا دفاع کرتے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں کرتے ہیں بلکل اس کے ساتھ دییا کس پھریں کیا کیا کسا دیا 있으니까 مہنگائی بے روزگاری، سارا کچھ آ گئے مهنگائی، بے روزگاری، ار چیز آگئی ہے اللہ ڈیلیوں نے کھلوار کیا اس نے بولا روزگار دیں گے روزگار چین لیا انہوں نے ایک کروڑ نوکری ایک کروڑ نوکری ایک کروڑ کو برزگار کر دیا نوکری ایک بھی نہیں ملی چاہ سلا گھر اس نے بنایا اچھا یہ بتا دے مجھے ایک منٹ یہ بتا دے یہ جو کل جماعتی کانفرنس ہو رہی ہے وہ کیا کرے گی کل جماعتی کانفرنس ساری اپوزیشن مل کے بیٹھے گی کیا کرے گی انشاء اللہ 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 انشاء پاکستان میں اپنے ملک پاکستان کو کھار کرے گا اور یہ آنے والی تیسری مقدم مقدس رائے لے لو کسی چاکہ اسلام علیکم یہ کیا بھائی دونوں لڑی جا رہے آگے آجائیں وہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے جی نہیں چلے گی حکومت ہے کہہ رہا جی حکومت چلے گی چلے گی یہ نیک حکومت ہے آپ بتا دیں آپ کا کا موقع چلے گی حکومت کی آپ پوزشن انشاءاللہ حکومت کیا کر رہی ہے آپ پوزشن چوچوں کا مربع جی اس میں کیا کرنا ہے عمران خان نے کہا تھا جب میں ان کو ہاتھ ڈالوں گا چور کٹھے ہو جائیں گے بولیں گا وہی آگوا ہے عمران خان نے کہا کاروائی شروع کیا کٹھے ہوگی چور ڈاکو دوبارہ خان کا تو کسی تمر کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ اپنے مفاد کے لیے کٹھے ہوتے ہیں ملک و قوم کے لیے ہوئے کونسا ان کا جنڈے میں ایک ایشو بھی میڈم میری سنیں ان کے جنڈے میں ایک ایشو بھی عوام کے مفاد میں ہے اپنے مفاد کے لیے اب با بچاؤ محیم اور کچھ بھی نہیں ہے تو حکومت کیا کر رہی ہے حکوم انشاءاللہ اچھا کر رہی ہے اور کرے گی سب سب ٹھیک جا رہا ہے صرف صبر تو کر لیں صرف صبر ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ حکومت ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے ستر روپی کلو وات ہے بلکل ٹھیک ہے سو روپی سبزی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک سو روپی کلو کیا ہو ہے ڈیٹھ سو روپی کلو چاوال ہے آگ گریب آدمی کدھر جائے یا روڈ دے لائے گا لائے گا لچھر آدم کو گھرے لے چلے جاتے بس گبرانہ نہیں گبرانہ کیوں نہیں گبرانہ بچے پوکے مار رہے ہیں داتا صاحب کا گیٹ بند ہے گبرانہ بڑا حسنہ دیا اس نے یہ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی کا نئے پاکستان سے تعلق ہی نہیں ہے وہ لوگ جڑے ڈوبر ہیں اس کا پتہ لیا ہے ہلی کپٹر جاتے سی نواز شریف کے حکومت میں کھانا جا کر دیتے سی جناب موقف جو ہے وہ دے رہے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں کھل دیواتی کانفرنس کیا کردار ادا کر سکتی ہے عوام کو بچانے میں عوام کو بچانے میں انہوں نے کردار کیا دا کرنا اپوزیشن نے اپوزیشن کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی کم بھی کر سکتی ایک دوسری تانگیں کھے چا رہے ہیں اپنا مطلب احر بد اپنے مطلب بھیسات بات کرتے ہیں اب تو مل کے بیٹھ رہے ہیں نا دیکھو بیٹھیں گے تب کی بعد تہ니다 وہ ستمبر کو ہی جو بیٹھٹ ہوگی بات بنے گی تب کی بات whole day جب بیٹھیں گے کیا کرتے ہے کیا نہیں کرتے حکومت کو اخ akhirنی آپ کہہ رہے کہ Unbelievable نہیں دے سکتے حکومت کو کس نے گرانہ كس نے ڈیرانہ مقصد نہیں ہے ہم نے تو حکومت سے کام نکلوانے کام اچھے کروانے تو اچھی بات کام اچھے کریں گے تو گوڑویل ہوگی نہیں اچھے کریں گے تو ڈیگریٹ ہوں گی یہ بات ہی دیسی اللہ کے اوپر سابری امید بندے کے کیا امید ہے امید ہے اور اللہ پر امید ہونی چاہیے لیکن مجھے یہاں پہ ایک چیز زیادہ آگئی ڈاللڈ ٹرمپ نے حالی میں جتنے بھی یوٹنز لیے ہیں اس کی ریپورٹ آپ کو ملی جائے گی انٹرنیٹ پہ لیکن حالی میں انہوں نے کرونا کے دربیان دیورنگ کرونا تنقید کی کہ جو بلو رنگ اگر ان کے سپورٹرز کی موت کو نکال دیں تو جی ہم لوگ بچ گئے اتنی ہمات نہیں ہوئی بڑا ہی عجیب قسم کا ریسزم پر مبنی یہ بیان تھا لیکن دوسری طرف ہم دیکھے ہیں کہ امریکہ کے پاس کو جیسے ہم پاکستان کو کمپاریزن میں لے کر آتے وہ یہ ہے کہ جب بھی طوفان آفات آئی ہیں تو حکومت نے آپوزیشن کو بلا کر ایک پیچ پہ بٹھا کر باتچیت کی ہے آئیں اس کا حل نکالتے ہیں آئیں اس پہ باتچیت کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہمارے یہاں پہ جو بھی حکومت بناتا ہے وہ آپوزیشن کو سائیڈ بے کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور اس بار یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہی ہے آپوزیشن خود کہہ رہی ہے کہ ہماری طاقت کو خراب کیا گیا ہے ہمیں تتر بطر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیسز بنا کر اب آپوزیشن اور حکومت ایک پیچ پہ تو آ نہیں سکتی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آپوزیشن ایک پیچ پہ ہے کیا نون اور پیپلز پارٹی ایک فیصلہ کر پائیں گے کیا یہ جو ہر ایک وقفے کے بعد آکے کہتے ہیں کہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے اب ٹاف ٹائم دیں گے مہنگائی بہت ہو گئی ہے غربت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کرونا کے باعث بے روزگاری ہے حکومت کیا کر رہی ہے کیا واقعی حکومت کو اس چیز کا احساس دلانے کے لیے آپوزیشن اپنا قلیدی کردار ادا کر رہی ہے یا پھر نہیں اور یہ جو بیانیاں ہے اس پر متفق ہونا اس کا ایک ہو کر جواب دینا بتانا کہ بھئی ہمارا یہ موقف ہے ہم یہ کام کریں گے وغیرہ وغیرہ یہ عوام کو ہوتا دکھائی بھی دے رہا ہے یا نہیں 20 ستمبر کو بیرہال دمادہ مسکل اندر ہوگا یا پھر کوئی کھڑاک یہ تو آپ کو اس کے بعد ہی بتا سلے گا فضا وحید کو دیجئے اجازت پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ